بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں شیئر کروں گی سہری میں لسی کی ریسپی جو جس کو پینے سے آپ کو پیاس نہیں لگے گی جس کو پینے سے آپ کو روزے میں آسانی ہوگی اور بلیو میہ ہم کافی عرصے سے یہ ٹرائے کر رہے ہیں اور اس سے واقعی بہت بینفٹ ہوتا ہے اور اس سے ویکنس بھی کم لگتی ہے تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر میں نے ہاف کےجی دہی لی ہے یہ پانچ گلاس لسی کی ریسپی ہے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں شگر چاہیے ہوگی اس کے اندر پانچ گلاس ہے تو پانچ سے چھ ٹیبل سپون کے قریب آپ کو شگر چاہیے ہوگی اور شگر بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم کر سکتے ہیں کچھ لوگ کم شگر لیتے ہیں شگر والے کم لے سکتے ہیں اور سالل چاہیے نمک اس کے اندر ایک بڑا پنچ چاہیے ہوگا نمک کا اور اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے چھوٹی الائچی سیڈز اور اس کا بینفٹ بھی اسی سے ہی ہوگا اس میں پیاس نہیں لگتی الائچی کے دھانے ڈالنے سے تو اس کو میں کوٹ لوں گی ہاں وندستہ کے اندر اور چار سے پانچ چھوٹی الائچی جو ہے وہ انف ہوتی ہے اس کو کوٹنے کے بعد اس کے دھانوں کو الگ الگ کر لوں گی اور اس کے اندر اس کے چھلکے نہیں جائیں گے اس کے اندر صرف اس کے دھانے جائیں گے جو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب ضرور کریے گا اور لائک کمنٹ شیئر کر کے میری حوصلہ افضائی کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گا اور ابھی کمینگ اپ نیکس جو ہے میں رمضان کی دعا شیئر کروں گی جو آپ سب ضرور سنیے گا اور مجھے بھی لیلت القدر میں انتاقراتوں میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اور اس کے اندر دودھ دلے گا دودھ دلے گا اس کے اندر دو کپ کے قریب اور اچھا میں دودھ کا استعمال زیادہ کرتی ہوں پانی کم ڈالتی ہوں کیونکہ اسے رش بنتی ہے لسی اور پانی جو ہے وہ ہاف دلے گا دودھ جتنا ڈالے گا اس کا ہاف پانی ڈالے گا جیسے دو کپ دودھ ہے تو ایک کپ پانی ڈالے گا اور اس کے بعد اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے تو اب میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور آپ لوگ اس کو ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو ٹرائے کیا آپ لوگوں کو کیسا لگا لاسٹ کے رمضان چل رہے ہیں بچوں سے پیاز برداشت نہیں ہوتی چھوٹے بچوں جب روزہ رکھتے ہیں اور جو باہر جانے والے افراد ہیں ان کے لئے بھی تھوڑا سا یہ ٹف ہے رمضان اس دفعہ تو یہ لسی میری تیار ہو گئی اس کو میں نے جگ میں سرف کر لیا تھا اور آپ اپنے اس کو گلاس میں سرف کریں اور مزے سے اس کو انجوائے کریں بہت ریفریشنگ ہوتی ہے بہت انرجیٹک ہوتی ہے اس سے بلڈ پریشر بھی لو نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر سارل بھی ہوتا ہے اس سے شگر بھی لو نہیں ہوتی کیونکہ اس کے انرچی نہیں ہوتی ہے اور دودھ کی بھی اپنی کلشیم آپ کو انٹیک جارہا ہوتا ہے دیلی اور پانی کا بھی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تاک راتیں شروع ہو رہی ہیں آج سے اللہ تعالی ہم سب کو شبی قدر کی رات پانے والوں میں سے بنا دے اور ہم سب ان تاک راتوں میں سے شبی قدر کو پا لیں اور چلیں اس کے ساتھ ہی اب میں جاری ہوں سہری بنانے کے لیے کیونکہ سہری کا ٹائم ہو گیا ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ